ویدھان سبا چناؤں کے ساتھ ساتھ جو بائی لکشن ہیں راجیوں کے اندر اور دو سیٹوں پر جو لوگ سبا کی چناؤں ہیں اس پر آر نائن ٹی وی کی وشش کبرج ہمارے ساتھ میں کئی خاص میمان اس وقت موجود ہیں انریوت سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا و پروقتہ ڈکٹر سائی آنامیکا جی ہے کانگرس پارٹی کی نیتا اور ایک مشرہ جی وار راجی تک وشششک ساتھ میں ہمارے ساتھ سمیر چونگانکر آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے زائر طور پر ویدھان سبا کے دو راجیوں کے چناؤں کے ساتھ ساتھ میں قریب پچھپن سے ساٹھ سیٹوں پر بائی لکشن بھی چناؤں بھی ویدھان سبا کے ہو رہے ہیں جس میں اتر بردیش کی گیارہ سیٹوں پر چناؤں اس وقت چل رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک مشرہ جی یہ جو بائی لکشن ہے وہ کیا یہ مانا جائے کہ جو پچھلا چناؤں جو جیتا تھا اسی کے اردگید یا اسی کو ذہن میں رکھ کر جنتا ووٹ کرنے نکلی ہوگی یا اس بیچ میں جو کچھ بھی سرکار نے کیا یا جو کچھ ہوا اس کا ایک الگ پریپیکش بھی ووٹرس کے مند میں ہوگا دیکھیں بائی الیکشن میں دو پیرامیٹر ہوتے ہیں اگر یہ بائی الیکشن الگ سے ہو رہا ہوتا نا تو میں مانتا کہ جو ادام شہر کے یا اس کونشیشیونسی کے جو اپنے انڈی ویجول بہت بیکتیگت تور طریقے یا مددے ہوتے ہیں وہ اثر ڈالتا ہے لیکن چونکہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو جو الیکشن ہو رہا ہے اسی کی ہوا میں یہ بائی الیکشن بھی نکلے گا ایک چیز اور چینج بتا دوں پچھلے جو ہے پان سالوں میں بی جے پی جو ہے شروعاتی دنوں میں بائی الیکشن کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتی تھی لیکن اب کی بار چونکہ راج سبا وغیرہ میں ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ بپکش ایک دم کلین سویپ ہوتا جائے بائی الیکشن کو یہ بہت ہی جیادہ مطلب اچھے طریقے سے کنسیڈر کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے اب کی بار جو بائی الیکشن ہو رہا ہے بی جے پی یہ بھی کوشش کرے گی کہ ہاں بائی الیکشن بھی ان کے فیور میں جائے اور اس کے لئے چونکہ ان کے پاس سفیسینٹ میکنیزم وغیرہ ہے ساری مطلب بوت لیبل سے لے کے ٹاپ لیبل تک سب کچھ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے اگر بائی الیکشن الگ سے ہوتا ہے آپ دیکھئے کرانہ وغیرہ میں جو بائی الیکشن ہوا تھا وہاں ہارے تھے بی جے پی کے لوگ کیونکہ اس وقت کوئی نیشنل یا اسٹیٹ لیبل کا ایسا کوئی کیمپین بی جے پی کا نہیں چل رہا تھا تو اب ایک بائی الیکشن ایک جگہ ہو رہا ہے تب وہاں پردان منطری موڈی جی تو جائیں گے نہیں چناؤی ریلی کرنے کے کاران تو کچھ ایڈیڈ ویلو ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ ٹاپ لیبل کے نیتا نہیں کر پاتے ہیں مگر ان سیٹوں پر چناؤ ہوئے تھے اس میں سپا بسپا ایک ساتھ پہلی بار اس طریقے سے آئے تھے اکھلیش اور بائیواتی ملائم اور کاشیرام کے بعد میں لمبے سمیے کے بعد آئے تھے ایک نیا اتصا رہا ہوگا جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں بیجے پی کی کور سینٹرل کمیٹی یا جو ٹیم ہوتی ہے جس میں پرائی منیسٹر سے لے کے بڑے بڑے منیسٹر کانٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے نہیں کر پائے مطلب کیسے کرتے اگر ایک سیٹ پہ الیکشن ہے تو اس کے لیے سارے سینٹرل کے منیسٹر تھوڑی جائیں گے وہاں پہ تو اس کا نیچورل بینیفٹ ان لوگوں کو ملا otherwise آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ سپا بسپا کا کامبینیشن تھا تو بائی سپا اور کانگریس کا بھی کامبینیشن تھا ایسا نہیں ہے کہ اس چکر بیو کو بیجے پی بھید نہ پاتی لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بیجے پی اپنی رننیتے اور سینہ اس لیے نہیں اتار پائی کیونکہ وہ بائی الیکشنز بہت لیمٹیڈ چارچھا سیٹوں پہ تھا تو وہاں وہ جا نہیں سکتے تھے کہ پوری دیش کی فوج لے کے نیتاؤں کی سٹار پرچارکوں کے لیے کے پہنچ جائیں تو وہ ایک نیچورل بیریئر تھا جو ان کے بینیفٹ میں چلا گیا اور انہوں نے گلتی یہ کی کہ اسی کو بیس مان کے میں لگاتار بولتا رہا تھا کہ اس کے بیس پہ دیش کا الیکشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ لوگ گفلت میں رہے اور اسی بیسز پہ انہوں نے دو ہزار انیس کے الیکشن کو بھی ساری رننیت بیپکش نے بنائی اور وہ فیل ہو گیا تو بائی الیکشن اسٹیٹ اور نیشنل لیویل کا الیکشن تینوں میں بڑا فرق ہوتا ہے سمیر جیب یہ جو حالات کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن اور بائی الیکشن کے بیچ کا جو فرق رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کم سے کم پارٹی وائز بی جے پی کے لیے وہ فرق ختم ہو چکا ہے اور دوسری پارٹیاں ابھی بھی اسی ڈھرے پر ہیں کئی ساری پارٹیاں اب تو بائی الیکشن میں چناؤں سے لڑتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کھالی بھارتی جانتہ پارٹی نہیں اس کے پیچھے سنگا کا سوامسیوہ کے ایک آرے سرسل جو کیڑر ہے وہ بھی بہت سٹرونگ طریقے سے چناؤں میں اترتا ہے اور اپنا بوت منیجمنٹ پر اور جو بھی اس کو مدار دی جاتی ہے اس پر اپنا contribution دیتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی چناؤں بہت پہلے سے بھی گمبردہ سے لڑا جاتا تھا لیکن یہ بات اور ہے کہ دو ہزار چاہدہ میں جب سے پدھان منتری نریند موڈی پدھان منتری بنے اور باجپا کوئی بڑا گراف ملا ہے اور رمی شاہ جیسے مطلب کشال رنڈدیکار پارٹی کے اندر آئے تو اب اسے اور بہت زیادہ سنجدگی سے چناؤں لڑا جاتا ہے تو کیا دو ہزار انیس کی لوگ سبا چناؤں کا ریفلیکشن اور ان دون راجیوں کا جو ماحول چناؤں بھی ماحول اس کا اثر بھی جنتہ کے مزاج پر ہوگا ان چناؤں کے اندر بلکل منوگگین اثر تو پڑتا ہے ان چیزوں کا لے کے مجھے لگ رہا اس کا بلکل اثر ہوگا چناؤں میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک منوگگین بڑا جو بنی ہوئی ہے وہ ووٹوں میں بھی کنورٹ ہوگی ہے اور بھاجپا اس میں بڑا گین کرے گی چناؤں کے اندر اور ایسے میں انروت جی وہاں تو بہت زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی ایک ہوا بنی ہوئی ہے اس ہوا کا پاعدہ جو بھی پرتیاشی وہاں پر ہوں گے ستہ پکش کے اٹھا لیں گے دیکھیں ایسا نہیں ہم لوگ ہر جگہ محنت کرتے ہیں بہت گمبیرتا سے لیتے ہیں ہم لوگ بہت اچھے محنت کرتے ہیں اپنے مائکرو مینجمنٹ جو بھی بوتھ لیول سے محنت کرنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں بس ہوا بنی اسی پر کام کرنا ہے یہ ہم کانگریس سپا بسپا نہیں کہ ہم ہوا پر کام کرتے ہیں ہم محنت پر اپنی دھراتل پر جمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں محنت کر کے پوشٹر چپکا کے ہمارے نیتاب آگے بڑھے ہیں تو اس میں ایسا گفلت میں کوئی نہیں رہے کہ بی جے پی جو صرف ہوا پر کام کرتی میں جب بار جی بات کہنا چاہوں گا دو ہزار چودہ کا چناؤ ہوا اس کا جو بھی رہی ہوئے اس ٹائم کی باتیں رہی ہوئے دو ہزار انیس کے باد ہندوستان کی راجنیتی کو لوگوں کو بہت سے بپکچی دل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دیش کا موڈ آف نیشن کس طرف جا رہا ہے کس طرف لوگ وٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اسی پیٹن پر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں ہمارے لئے تھوڑا آسانی رہے گی ہمیں کم محنت کرنا پڑے گا بس یہ رہے گا میں آپ کو ایک ادھران دینا چاہتا ہوں کہ مطلب بھاتے جانتہ پارٹی چناؤں کو کتنی گمبرتہ سے لیتی ہے ابھی دو ہزار انیس کا لوگ سبہ چناؤں ہوا تھا تو گوہ کی دو لوگ سبہ سیٹوں میں سے ایک سیٹ بی جے پی ہار گئی تھی جو سیٹ بی جے پی ہاری اس کے بعد امیش شاہ نے اس سنسدیق شیطر کے منڈل ادیش کو لے کے گراسوڑ کر لے کے پچھتر لوگوں کی ٹیم جو اس میں انوال تھی سب کو بلائیا اور دلی میں دن بھر ان کے سانگ بیٹھا کی کہ وہ سیٹ ہم ہارے کیوں ایک ایک پرشٹو پر انہوں سے چرچہ کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی بہت دھیان دیتی ہے خاص طور سے امیش شاہ جیسے نیتا جو چنوہ کو بہت گمبردہ سے لیتے ہیں وہ ایک ایک سیٹ پر فوکس کرتے ہیں تو اسی ستیتی میں کارکرتا ہو کوئی بہت محنت کرنا پڑتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی گلتی ہوگی اور ہم اگر سیٹ ہاریں گے تو ہماری نظر کیندر نیتیت کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی کارکرتا ہو کہ منوبل پر حثر پڑتا ہے اور وہ بھی پورے تن من دھن سے چنوہ میں جھکتے ہیں یہ ڈاکٹر نانمکہ جی یہ نیتا نہ ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا کانگریس پارٹی کو کہ وہ اسٹرائٹیجی بن نہیں پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے نیتی صحیح طور پر نہیں آ پا رہی ہے دیکھیں آپ یہ بلکل کتا ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نیتریتو کے کمی ہے کانگریس پارٹی ہمیشہ صحیح ہماری ماننیہ سونیا جی ابھی موجودہ ادھیاکچ ہے اور راہل جی کے نیتریتو میں کیونکہ اس بار کے چناؤ میں یدی کسی نے مجبوطی سے اڈگتا کے ساتھ یدی سنگھرش کر کے یدی موجودہ سرکار کو جواب دینے کا کام کیا ہے تو ایک اکیلے راہل گانڈی میرا سوال اس لئے بھی تھا کہ ایک طرف بی جے پی پورے زوروشور سے اپنا زمینی اسطر پر چناؤ پرشار کر رہی تھی آپ آپ کے نیتہ اپنی پارٹی کو بھی سبحال نہیں پا رہے تھی جنتہ کے وشواس کو جتنا ایک الگ بات ہوگی اپنی پارٹی کو ایک کر کے نہیں چل پا رہے تھی اور آپ کے پارٹی میں ہریانہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں وہا وہاں ٹوٹ پھوٹ کتی بھی کس طور پر مہاراشٹرہ اٹھا کر کے دیکھیں ایک ساموید آنک پت پہ رہتے ہوئے ہمارے راستی اجیچ راہول جی نے لوگ سبح چناؤ کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محضور کیونکہ ایک ادھیکش کی ذمہ داری ہوتی ہے حالکہ ان کے سنگرز میں کئی کوئی کمی نہیں رہی انہوں نے جس طریقے سے پردھان منتری جی اور گری منتری دونوں کو پورے دیش میں اکیلے موتور جواب دینے کا کام کیا پھر انہوں نے ایک جمہ داری کو سمجھتے وے انہوں نے ادھیکش پت سے اسطفہ دیا ناکی نیتری تو آج بھی ہماری کانگریس پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا راہول گاندھی ساتھ لانے کا شرے کوئی لائے کیسے لائے گا دیکھ جہاں تک رہی جنتہ کے بی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو سنگھر سے جاری ہے ابھی بھی کانگریس پارٹی جنتہ کے مددے کو لے گھر گھر جانے کا چاہے ابھی ہریانہ چناؤ ہمارے کارے کرتا ہمارے نیتہ سارے لوگ جنتہ کے بیٹ پہنچنے کا پورا پریاس رہا ہے اور جنتہ کے گھر تک جانے جنتہ کے مددے جو ایک وپکچ کو کرنا چاہیے لیکن یہ جو سرکار ہے یہ کس طریقے سے تانہ ساہی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر نے کہا تھا جنتہ کو اتنا ترست کر دو کہ جنتہ رہنے کو ہی وکات سمجھے تو اس طریقے سے کہا نہیں سمجھنا چاہ رہا آپ ابھی بات کیجئے تو کیوں نہیں اپنا سپورٹ اس پارڈی سے واپس کشو دیگا تو آپ بار بار نہیں گم رہا کر سکتے نا آپ دیش بھکتی کے نام پہ پاکستان کے نام پہ کیا اس سے کو مزاج کو بھاپ رہتے اور یہ دوسری پارٹیاں بھاپ نہیں پا رہی ہے نہیں دیکھیں جس حساب سے بپکش کی کنڈیشن اس وقت تھی اور ابھی بھی ہے عمر عبداللہ جی خیر راجنید کان بہت ہو ہے تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا اور چاہید یہ ان کو آباس ہو گیا تھا کہ جس حساب سے ہم سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس سے سٹیسفائید نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ آپ نیتا بنے رہیں گے لیکن ایفیکٹیو لیڈرشپ جو ہوتی ہے جو کی ووٹ کو وٹ کو وکٹری میں کنورٹ کرے آپ کے کیمپیئن کو پولیٹکیل کیمپیئن کو پولیٹکیل ریلیوں کو وکٹری میں کنورٹ کر دے یہاں بات کی نیتا کی نہیں ہے نیتا تو ساری پارٹی میں ہے لیکن وقت کی ضرورت ہمیشہ پولٹکس میں یہ رہی ہے نیتا وہی نیتا ہے جو کی پولٹکس کو وکٹری میں کنورٹ کر دے تو سوال یہ ہے ختیہ کارڈ میں آسیم علی کا ہی مہت پورٹ ہاتھ رہا ہے رول رہا ہے ختیار سلا گاتار سمپرک میں آسیم علی تھا یوپی پولس کو ٹانزٹ ریمان اس وقت ناکپور سے ملی ہے تو یہ ختیہ کارڈ جس کو لے کر کے کافی ہنگام ہوا اور اس کے بعد اب تک جو کچھ انویسٹگیٹیو ایجنسیز اپنے طور پر جو کاروائی کر رہی تھی اس میں مانا یہ جا رہا ہے کہ آنچ یہ بڑی گرفتاری جو ہوئی ہے سیدہ اسیم کی اب اس میں مانا یہ جا رہا اور کہا یہ جا رہا کہ بڑی بھومکات تھی لیکن جو پورا نیکسس تھا تیا کان کے پیچھے کیا بھی فیلال دیکھنے رہے کوئی کانٹر پالیسی کانٹر پالیسی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے بھائی یہی پارٹیاں بھائی بھائی 2014 کے پہلے شاشن انہی کا تھا اس میں ایک جو سب سے بڑی کمی مجھے لگتی ہے جتنی بھی بھائی بھائی جمین سے جوڑے ہوئے وہ سب جو ہے ایک طریقے سے پولٹک سے وہ ویدہ ہو گئے دیو ٹو ایج فیکٹر آپ رجی کو دیکھئے ان کے پتر آ گئے سیم آپ راحل گاندی جی کے ساتھ دیکھئے سیم آپ سماج وادی پارٹی میں دیکھئے تو یہ جو سیکنڈ یا نیکس جنریشن کے جو جو لیڈرشپ ہے نا ان کا آپ بیک میں جائیے ان کی پروریش دیکھئے اس لالو پس یاد کیوں سکس پھول ہوئے کیوں کی وہ کھیت میں کام کی ہوئے آدمی تھے ان کو دیش اور پردیش کی فرس ہینڈ ان فورمیشن تھی یہ سیکنڈ ہینڈ جنریشن نیکس جی میں اس پردیش سوال بھی ایڈ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک ایسا نیتا ہونا چاہیے جو اپنے کار کرتا اندر اتصال سرچہ کرسے پارٹی چاہے پارٹی چاہے لوگ سبھ چناؤ چاہیے اگر میں ہار رہا تو میرا نیتا چناؤ پچار کرنے نیتا ہوا کرتے تھی اس ہمیں امیڑکر جی ہوا کرتے تھی اس ہمیں رام انو لوہی ہوا کرتے تھی اس پوری پارٹی کانگریس ایک جوڑ تھی وہی بات اندرہ گاندی کے ساتھ رہی مگر اس وقت میں وہ لوگ جب کوئی بات بولتے تھی پارلیمنٹ کے اندر بہت جنتہ میں ایک اثر جا رہا تھا مگر آج وپکش کی باتوں کا جنتہ پر اثر نہیں ہو رہا یہ ایک ویڈمبرہ ہے خاص پارٹیوں کے لئے مگر میں یہ سمجھنا چاہer سمیر جی کہ اگر ستھا پکش کی جو لوب فول ہیں یا ان کے کمیہ ہیں ان کے نیگٹیویٹی ہے کیا وپکش پارٹیاں یا کانگریس پارٹی اس کو سمیٹ کر جنتہ کا وشواص نہیں اسے اٹھا پارہ رہی ہے یا بھنا نہیں پارہ رہی ہے مجھے لگ رہا کہ کانگریس کو بہت آتم منتھن کی ضرورت ہے ایسا نیگ کہ وپکش مجبوط نہیں ہو سکتا اور سرکار کے فیلیور کو مجھے لگ رہا یہ بڑا ایلیمنٹ ہے جو کانگریس کے اندر ہمیشہ مس کر رہا ہے کانگریس کے اندر سب ہی نیتا کوئی کار کرتا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کار کرتا ہوگی لمبی چوڑی فوج بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کار کرتا ہوگی سدھ 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 سکتا ہو چکی ڈاکٹر نامی جی میں اس سوال کو بار بار سمجھ رہا ہوں کہ آپ جنرک باتیں کرتے آپ پارٹی کی لوگ یا آپ کار مددوں کے ساتھ میٹ ستہ پکش کو گھیر نہیں پاتے زمینی اس تر پر چنانوی میدان کے اندر ریلیوں کے اندر یا جنتہ کا وشواص نہیں جی پاتے اگر کمیہ ہے ستہ پکش کی یہاں تو آپ پورا فیلیر ہے دیکھ کیسے آپ ابھی اتر پردیش میں پریانکا جی جنتہ سرکو پہ تھی کارے کرتا تو تھے ہی ہمارے اور پریانکا جی اتر پردیش میں سنگٹھن کو مجبوط کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے باتیں اٹھائی جاتی رہی وہاں ہٹلر شاہی کا لیکن بی جی پی نے اپنی سٹرائیجی کس چھے سال سال پاس سال ہونے کو ہیں کیوں نہیں تو ڈھوٹ پا رہی دیکھ کانگریس جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس ایک ایڈیولوزی ہے ایک ویچار دھارہ ہے اور کانگریس ہمیشہ سے ہی گریبوں کی بات کرتے رہی سماج کے ہر نچلے تبکے کی بات یدی کسی نے اٹھائی ہے تو اکیلی کانگریس پارٹی ہی ہے جیسے ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے لیکن آج کی موجودہ سرکار نے کیا گریبوں کو ہی ہٹ اور یہ چیز جو ہے جنطہ کے اندر یہ میسیج پہنچ رہا چاہے اتر پردیش کی آپ کانون بیوستہ دیکھے یا ہریانہ میں آپ دیکھے چاہے مہراشر کے آپ لوکل مددے دیکھے چاہے وہاں بار جس طریقے سے پونے میں ساتھ رہا میں جس طریقے سے بار کو کوئی رہت وہاں کی سرکار باج پا کی سرکار تھی لیکن اس طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی کی جو ہے آپ اس کو ابھی چھوڑ دیجے 1947 سے چھوڑ دیجے جب سے آدمی کا ادبھا ہوا ہے پراغیتی آسک اس ٹون وں اس سے لے لیجے بیسک مددے انسان کے پاس ہر دیس میں سیم رہے روٹی کپڑا مکان سرکشہ کا انہی مددوں کا extension ہوتا چلا جاتا ہے کچھ نیا ورزن آ جاتا ہے لیکن بیس سیم رہتا ہے پہلے بھی مددے یہی تھے ستر سالوں سے مددے تو یہی ہے سرکار یہی بول رہی ہے روزگار سکھ روٹی کپڑا مکان یہ سرکشہ وہ سٹائل ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ educated ہوتے ہیں educated مطلب social ان کا culture ہوتا ہے ان کے preferences ہوتے ہیں سب سے بڑا gap یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیکتی اگر ان سے connect کر لیتا ہے ماس سے individual نہیں بیپکش کی ایک کمجوری یہ بھی ہے کہ ماس نہیں سیلیکٹی لوگوں کو یہ target کر رہی ہے بی جی پی کھنا رہا کیا ہے سب کا ساتھ سب کا بیکاس وہ چاہتی تو بول سکتی تھی نا کسی ایک خاص ور گیا کسی ایک چیز کا ہم کریں گے حالانکہ ایسا یوز کرتے ہیں لوگ آپ کو ماس کو لے کے چلنا ہے 120 کروڑ لوگوں کو مددہ تھا چاہے وہ جاتی بات سے ریلیٹ مگر یہ تو اس وقت آکڑے آ رہے چنانوائیو کی طرف سے اس کے مطابق 45 پتشت اور 50 فیز دی مہاراشتہ میں پانچ بجے تک 45 فیز دی اور ہریانہ میں پانچ بجے تک 55 فیز دی مددان ہوا ہے مجھے لگا 55 پسند مہاراشتہ میں اگر پانچ بجے تک مددان ہوا ہے تو مجھے لگا رہا ہے کہ مددان مجھے لگا رہا ہے بارہ سے تیرہ پرسند کا مددان ابھی اور بڑے گا پھر بھی مجھے لگا 57 پرسند مددان ٹچ کرے گا پچھلے چنانو کے مقابلے کافی کام ہوگا ہاں پچھلے چنانو کو مقابلے کافی کام ہوگا 63 63 پرسند کام مددان ہوتا رہا ہوں اگر لگ بک پانچ یا دس پرسند کم مددان ہوتا ہے تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سب ہے ایک لوگ نہیں کر پائی تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بج پی لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کے مدد جو آئے تو اب اس کو کیسے مینج کریں بی پک جو ہے اس election کے باد اگر بی پک کی ہار ہوتی ہے اور اگر قراری ہار ہوتی ہے نا تو ایک نیراشا جنک کچھ نہیں ہے دیکھ جب ووٹ ہوتی ہے لگ تنطر کے لئے تو نیراشا جنک ہے جن لوگ نے اوٹ کیا اوٹ کیا تو ہم ایسا نیراشا جنک جو لوگ ووٹ نہیں کرنے جو لوگ ووٹ نہیں کرنے کنی کون ووٹ رہے ووٹ نہیں کرنے پا رہے یا سبجیکٹ الگ وشا لیکن ہم اس کو نیراشا جنک نہیں کہیں سرکار بنانی الگ چیز 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 اب آتی بیپکش کی بیپکش کیوں نہیں بھومی کا نیوہ پا رہا رہا ہوں کہ 2019 کے بعد موڈ آف نیشن کو بیپکش نہیں سمجھ پا رہا یہ اپنے پرانے جب ہوتا یہ لوگ اوٹ مانگ جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھیں کہ سامان اسی بات میرے پاس کوئی آتا میرے سے کہتا صاحب ہم کو موکہ دے دی جن بہت سام بڑھانا کرتا پہ راج نیتی دل کا کتنی کم ہوئی اپنے جنت کی بیچ میں ایک نیتہ کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے بات ہمارے بات ہمارے پاس ہمارے ہاتھ سیما سرک چیت لوگ سرک چیت دیس سرک چیت اگر دیس اور سیما سرک چیت لوگ بھی سرک چیت لوگ بیع پار بڑھ رہا ہے اگر ہم ٹرانس گورنمنٹ چلا رہے روز گار لیکن لوگ بیپکس اس کو نہیں سمجھ پاتے بیپکس تو یہ بات کر بیپکس تو یہ کہ رہا کہ سیما جتنی سرکشت تھی کیوں نہیں کر لیا لیکن اس کا اثر کتنا بڑا ہوا گلوبلی بھرے پاکستان کو دبایا ہو دیش کی سیما کتنی سرکشت ہوئی کتنا سیس فائر رک گیا کتنا وہاں پر ہمارے سینک کو لے کر آم لوگوں کے ذریعے ہمارے سینک گئے پاکستان آکوپائٹ کس اس میں گئے اس کے وہاں پر مار کے چلے سمیر جی آج جو جنتہ ووٹ کر رہی سبہ سے پارٹی وں نے اپنے جنتہ کا voting کا اپنے پیٹرن ہوتا اور جہاں مہاراشٹ کی بات کرو تو مہاراشٹ voting کا pattern بہت الگ ہوتا ہے جو لوگوں کے voting کا طریق الگ ہوگا کونگ کے لوگ ہوگا بمبی کے لوگ ہوگا پشمی مہاراشٹ مہارا ٹھوڑا کے لوگوں کا الگ ہوگا جہاں زیادہ کسان بیس رہتے ہیں جنتہ کی سمجھداری کی بیاک جو political parties کرنے وہی ہے یا جنتہ کی اپنے اور کوئی تیسری سمجھ لانے تھی جی ساب سے انہوں نے پرچار ابھی چلایا تھا چنہ یوگ نے مہاراشٹ میں خاص طور سے بڑے بڑے سٹار اس میں جڑے تھے لوگوں کو پروسائد کرنے کے لئے مددہ دن کا استمان کریں سمجھ کر گئی ہوں یا اپنی کوئی سمجھ لے کر دکھ لے ہوگی vote کرنے کے لئے میں آپ بتاؤں میں نے آپ بولا جو ایموشن کا میں نے ایموشنل بولوں گا ریشنل یہاں پہ کم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جنتہ جو ریشنل نہیں ہے آپ اس کو انیتھا مت میں decision لے چاہیے اس میں اور اچھے نیتا جو ہے اُبھر کے سامنے آتے ہیں سوال یہ ہے کہ جنتہ نہیں نکل پائی تو اس کا پہلا ریزن یہ ہے جو جنتہ نہیں نکل پائی اگر percentage voting 10% کم ہوتا ہے تو definitely وہ لوگ they are not very much convinced وہ کسی سے بھی convinced سارے لوگوں نے vote کا بہیس کار دیا چالیس سالوں سے پانی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ 40 ساری سرکار دیکھ لیں سارے بدائک منتری سرکار کی کام کاج کو اپنے کس ہوتی پر کس کر کے جنتہ آج نکلی ووٹ کر نکلی یا ان چیزوں سے بہت لینا دینا آج نہیں دیکھ میں آپ کو بتاؤں جب election ہو گا لوگ نکلیں گے تو ہے لیکن ایک اچھا نیتہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے اس کی بھیڑ میں بھردی ہوتی رہتی ہے میں تو یہ بولتا ہوں کہ 80% 85% اگر یہ جاتا تو یہ مانا جاتا کہ وہاں کے بھی کارن یہ ہوتا وہ اچھی leadership ابھی ہمارے BJP کے مطر جو بول رہے تھے ایک نیتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو motivate کرے positive way میں ان کو اگر 10% voting کم ہوئی تو اس کا مطلب آپ ہی کے شب رہا ہوں آپ ہی کے principle سے کہ مطلب 10% تو گراوٹ آئی ہے نا آش آپ 10% لوگوں میں پیدا نہیں کر پائے جو پہلے تھی 76% پہلے تھی تو آپ ہی نے پیدا کی تھی جو سرکار تھی اسی کارن وہ jump کیا تھا آج پھر ہو گیا تو یہ وہ چیزے ہوا کہیں نہ انہوں نے کیوں نہیں جنتہ کے بیچ جا کے بات کی آخر ان کو کس بات کا ڈر تھا کہ یہ مہاراست کے چناؤ میں اور ہریانہ کے چناؤ میں جا کے یہ راشت جو مسئلے پہلے تھے کسانوں کے آت مہاراست سے لے کر دوسری طبعہ مشکلے جو پہلے تھی وہ آج بھی ہیں ہریانہ میں جو پہلے تھی وہ سمیر جی دراصل دونوں راجیوں میں کیا 2014 اور 2019 اس بیش میں ایک جو بڑا بدلہ ہو ہے مہاراست میں پہلے ساری پارٹیاں چناؤوی میدان میں گئی تھی چاہے وہ انسی پی ہو کانگریس ہو شیب سناؤ بیجی پی ہو ہریانہ کے اندر اس بار دیکھا جائے پوری طور پر اینیلڈ ٹوٹ چکی ہے جی پی ایک دوسری پارٹی چناؤ میدان میں تال ٹھوک رہی ہے کانگریس وہ پر جو ستتی سب کے ساب میں ہے کیا یہ جو بدلہ ہوا دونوں چناؤ مجھے لگ رہا ہو سکتا اس کے کانگریس کے جو ووٹر ہوں گے وہ مطلب ووٹنگ کنے بہت نہیں نکلی ہوں گے آپ دے سکتے ہیں کہ اگر مہار بات کریں تو مہار شکر یہ بات ہی مان لی جائے کہ راشت بات پہ چناؤ لڑتی ہے ستھانی مددوں کو نہیں اٹھا دی ہے تو مجھے لگ رہا ہے پاس سنگتھان مجھبوط کرنا تھا سرکار ویروضی جو بھی ایجنڈ ہیں جنتا کی بیچ میں لکھے جانا چیئے تھا اور جنتا کی مددوں پہ چناؤ لڑنا چیئے تھا آج پورے چناؤ پرچار بیان کے دروان میں مہار چناؤ پرچار کرنے گیا تھا مددہ بھی نہیں تھا ان کے دو پورو مکھے منتری پرتیورات چاوان اور اشک چاوان خود لمبے سامن تک پردیس سے باہر رہے ایسے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مددہ رہا نہیں تین سیٹوں کا ذکر کرنے چاہوں گا تھوڑی دیر پہلے بیٹ میں آپ سے بات ہو رہی تھی ورلی جہاں سب ادھو ٹھاکروی چناوی میدان میں ناکپور دکشل پششیب جہاں پرنویس ہیں اور پرلی جہاں پنکا جہاں مونڈے جن کے سامنے انہی چچیرے بھائی دھرنجے مونڈے وہاں پر ہے آپ وہاں پر ہو کر آئے کیا مزاج وہاں کھا ان تین سیٹوں پر بے بات کرو کس قسم کی ٹکر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک دیون فنڈ نویس کی بات ہے میرا ابھی بھی نام ناکپور کے مدداد میں اور میں دیون فنڈ رہ چکے ہیں پردیش کے عدد رہ چکے تو اس اکشتر میں دیون فنڈ کو چنو تی نہیں ہے بس دیکھنا ہی ہوگا کہ جیت کی لیڈ کتنی ہوتی ہے رہی بات ورلی ویسے بھی شیوس ناکہ مجبوط گھر رہا ہے اور آدھ آپ کتنی چنو ی جیت ہے پنکہ مجبوط گھر ناکھ بیٹی رہی ہے چنو بیٹا بیٹی جیتی تی تی لیکن اب وہاں پر مجھے لگ رہا پنکہ مجبوط آسان نہیں ہوگا ی دھرنج مند وی بہت کام کیا انہوں نے اور گوپینات مونڈے کے جانے کے بعد وہاں پر ان کا ورچہ سا ٹوٹا ہے اور بیجے پی کے کیڑھر نے اور سنگھے کیڑھر نے کافی جیدہ وہاں کام کیا تو مجھے لگ رہا اس بار پنکجہ کے لیے جیتنا بہت مشکل ہوگا ایسے میں جو چناوی سمکڑ کا جو نتیجہ آئے گا ہے کہ مشرا جیب مہراشترا کو لے کر کے کیا اس بار شریف سینہ اور بیجے پی کہ ایک ساتھ پری الیکشن آنے سے اور زیادہ مضبوطی ان کو ملے گی اور ان سی پی اور کانگریس کی استثیتی کس طور پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں دیفنیٹلی میں آپ کو بتا دوں جب دو آئیڈیو لوجکل سیم جن کی آئیڈیو لوجی سیم ہو تو ان کے آنے سے مضبوطی ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ ایک تو آئیڈیو لوجی اتنی کلوز ہوتی ہے کہ ان کے اندر انتر ویرود آئیڈیو لوجی کے ماملے پہ مدوں کے ماملے پہ نہیں ہوتا ہے کون مکھے بنتری بنے گا کون نہیں اس پہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں کی وچاردھارہ سیم رہتی ہے تو ڈسپیوٹ نہیں ہوتا ہے اس کا بہت بڑا پرباہ ہوگا بی جے پی نے ابھی بیگت کچھ سالوں میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے اور شیوشینا already وہاں پہ مضبوط تھی شیوشینا کی سرکار ہو یا نہ ہو لیکن اگر کوئی مہاراست گیا ہو میں تو وہاں رہا ہوں کافی دنوں تک تو مجھے پتہ ہے ہر گلی ہر چوڑا ہے پہ ان کی ایک شاکھا ہوتی ہے اس شاکھا میں ایک proper way میں پورے imply ہوتے ہیں شاکھا پرموک وغیرہ تو ان کا بھی network بہت اچھا ہے جب دو ایسے لوگ مل جائیں گے نا تو جو جو کلے بندی ہوتی ہے اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے میں اسی ایک basis پہ بول رہا ہوں کہ زیادہ تر مجھے یہ chances ہیں کہ بی جے پی سیوسینہ کی سرکار بنے گی اس کے پیچھے ریزن ہے جو نشکریے ٹائپ کے ان کے ووٹر ہیں جو سوچیں گے جائیں کی نہ جائیں گھر میں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں نا یہ ان کے شاکھا پرموک اور ان کے لوگ جو ہے وہاں جا کے ان کو اٹھا کے جگہ کر کے بودھ تک لے کے جاتے ہیں یہ کمی کہیں نہ کہیں بیپکش میں رہتی ہے بیپکش میں دونوں لوگ دیکھئے کمجور ہے کانگریس بھی کمجور ہے کانگریس میں تو اور لیڈی آپ دیکھئے کیا حال ہوا الیکشن کے پہلے بومبے میں سنجانی روپم جی نے کیا کیا جی اس کے بعد ان سی پی کی بھی استطیق کوئی بہت مجبوط نہیں ہے ان کے پاس شرط پوار پرفل پٹیل اور شرط پوار جی کی جو بیٹی ہیں سپریہ جو ہے تائی ہیں بہت زیادہ مجھے اس کوپ نہیں دیکھتا ہے تو اس کا اس کا نیچرل بینیفیٹ ٹیفنیٹلی بی جے پی لے کر کے جائے گی اور پھر ساٹھ سے زیادہ سبھا ہے انیاسی سال کے شرط پوار نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو غلط ہوں گا تو کریکٹ کی جائے گا کیا ہے کیا پہلے ہی میدان چھوڑ دینا نہیں اسے کہیں گے یا پھر جیسے سنگ کے لوگ یا پھر بی جے پی کے کارکرتہ اپنے ووٹرز کو مدان کے انتے تک لے جاتے رہے آپ کا تو سنگٹھن دکھا ہی نہیں ہے ہائی نہیں ورشوں سے نہیں ہے دیکھئے جہاں تک چناؤ کی بات ایسا نہیں ہے کہ راہل جی نے چناؤ ہمارے ہاں سنگٹھن کی کچھ پرکریہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جیسے ہی ہریانہ کے لیے اور مہاراستر کے لیے جہاں بھی چناؤ ہیں ان کے لیے کہ سٹار پرچارکوں کی سنگٹھن دوارہ ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اور جہاں بھی راہل جی کی جہاں جمعے داری تھی راہل جی وہاں گئے انہوں نے چناؤ بھی جن سبحہ کو سمبودھت کیا اور جنتہ کو وہاں کے مددوں سے افغت کر آیا اور جنتہ کے اندر اتصا ہے اور جنتہ کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھنا ہوگا اور کانگریس پارٹی جو ہے وہ جنتہ کو یہ سمجھانے کا کارے کرتی رہے گی اور آگے بھی ہم لوگ ہار نہیں میں سوال اس لیے بھی کر رہا تھا کہ بیتے دنوں سلمان خرشید کا ایک انٹروس آب نے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتہ ہی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ دوہزارت نیس کی لوگ سبا چناؤ کے نتیجوں پر ہم ابھی بیٹھیں نہیں سکے اور اس کی وجہ کیا رہی اس تک پہنچیں نہیں پائے تو جب اتنی زیادہ بکٹ استثیاں پر استثیاں ہو تو پھر نتیجوں کے شکل میں امید لگانا کیا بیمانی سا نہیں ہے دیکھئے جاہر سی بات ہے کہ راحل جی ہم لوگوں کے پریے نیتہ ہے اور راحل جی کے پرتی جو یہ سلمان خرشید جی کا نیجی اپنا ایک ویچار ہو سکتا ہے مگر اس ویچار کو نکارا تو نہیں جا سکتا نا یہ سکتا ہے نا اور ہماری کانگریس پارٹی میں یہی تو ہے کہ ابھی بیکتی کی آجادی ہے کہ جو کہ انہوں نے لوگتنتر میں انہوں نے ابھی بیکتی کی آجادی کچھ انہیں کا کام کیا ہمارے ہاں سب کو اپنی بات کہنے کا عدکار ہے ان کے یہاں تو یہ بتائیں گے کہ ان کے یہاں صرف ڈبل انجن کی سرکار چل رہے ہیں ان کے یہاں تانہ سا ہے ان کے منتری ان کے ویدھائک ان کے کاریکرتا بھی جس طریقے میں آپ کی ان دنوں پوائنٹس پر ایک میشنا جی سے ریسپانس لوں گا لیکن انروت جی ایک ریسپانس کے جے گنجا دیکھئے انامیکا جی بول رہے ہیں کہ تانہ سا ہے تانہ سا ہے تندرہ جی دکھاتی تھی تانہ سا ہے تو راہول گاندی دکھاتے تھے ہیمند بیشو شرما سے پوچھ لیجے جو ڈپٹی سی ایم آسام کے ہیں وہ ملنے گئے تھے وہ اپنے کتے کو بسکوٹ کھلا رہے تھے مل نہیں رہے تھے یہی آپ پوچھ لیجے کرناٹک کے جو پورو سی ایم رہے ہیں کانگریس کے وہ بھی اسی لیے تو یہ تانہ سا ہے ان سے تانہ سا ستر سالتہ کنوں نے کیا کیسے تانہ سائی کیا یہ کہتے ہیں لوکل مدد ساب لوکل مدد ہم لوگ سروس اٹھاتے رہے ہیں یہ سیلنڈر نہیں دے پاتے تھے اگر چار سیلنڈر کے وادے پر چناؤ جیت کراتے تھے اس کے بعد سن لیجے بڑا ہم لوگوں نے فری میں سیلنڈر دے دیا مہلا ہے جو ہماری مائے ان کے آنکھوں میں دھوانا لگے ارے کیا بات کرتی میڈم آپ ایک آنٹ نے کھلوا پائی ستر سالتہ دیش کا جاندہ نے کھلوا گیا آپ نے لوگوں کو سواس بیوستہ نہیں دے پائی تھی گریبوں کو آپ کیا بات کرتی ہیں جس طریقے آپ لوگ پرلان منتری کی اس کے برینڈ کی سرکار چلائے تھے ستر سال تک دیش کو لکھا اسی لئے جاندہ نے آپ کو باہر کر دیا آپ پاس سنگھا ایک پوائنٹ نے یہ بتانے کے لیے آپ پاس نیتا ہے آپ پاس نیتا ہے آج جو گاؤں میں مہیاں لگیوں سے کھانا بنا رہی ہے وہ اجولہ اس کی بہم نے لانچ کیا موڈی سرکار نے دیا اجولہ جو وہاں پہ سیلنڈر دیا جاتا ہے آپ لوگ آپ کے 20 سانسد لوگ سبہ میں فرسی وہ پوپر بیچنے میں پکڑے گئے تھے آپ کے 20 سانسد میں گائی کی بات کہتے ہیں آپ اس کی بات کہتے ہیں آپ نوٹ بندی کی کتنا کاری کے ساتھ ان کو جو گیا ہے آپ جاندہ کو جواب جیے جس طریقے سے آپ نے دیس کانگریس ہمیشہ سہی ایک دیس ایک ٹیک کی مانگ کر رہی چکر آپ کے پاس کچھ بی لیت نہیں ہے ناک پاس مکہ ہے ناک پاس یوچنا ہے آپ نے تب بینک پتہ بھی یہ تھا ہے حریانا میں کہتے ہیں ان کا ویڈیو آتا ہے راہل جی آتے ہیں سونیا جی تھریانہ میں گئی نہیں راہل جی آتے کہتے ہیں مگر مگر ہم آپ کو روزگار دیں گے انامکہ جی ارے بے روزگار تو کانگریس ہو گئی بڑا ہے انامکہ جی راہل گاندھی راہل گاندھی کے پاس وقت ہی وقت تھا باوجود اس کے انہوں نے ہریانہ میں صرف دو ریلیا کی پردان منتری موڈی ہریانہ میں سات ریلیا انہوں نے کی امیر شاہ نے پانچ ریلیا کی اگر ایسے مہاراشتہ کی اگر میں بات کروں تو راہل گاندھی نے وہاں پر صرف مانچ ریلیا کی پردان منتری موڈی نے رہو لڑیا کی نہیں نہیں کیا کیا ویل پار میں کمی آگئی ہے کیا آپ اچھا شرم ہی نہیں بچی میں اس تیاریوں کی بات کر رہا ہوں کیا اس تیاری کے بات کر رہا ہوں راہل گاندھی کی تفریر میں لگاتا ہے اگری منتری کے موہ پہ آپ دیکھیں ان کی ریلیوں کو ہم اس سازی کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار چوبیس میں گھوس پیٹیوں کو اٹھائیں گے ارے آپ کا کس طریقے کا آپ جنتا کو کیوں گھوس پیٹی نہیں اٹھائیں گے کیا گھوس پیٹی نہیں اٹھائیں گے کیا ممبائی میں دیلی سے گھوس پیٹی نہیں اٹھائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو گھوس پیٹیوں کا اڈا بنا دیا جائے دیشتروہیوں کا اڈا بنا دیا جائے گھوس پیٹی بھاگ آئیں کیا بات کرتی ہے جس مینو فیسروں میں آپ لاتی ہیں آتنکووازی روضی کانون عٹائیں گے اس پہتی کیا بات کرتے ہیں کیا بول دیکھتی ہیں بڑا ہاتھ بھائی کا ماہول تندرہ جی نے پیدا کیا ابھیبیقت کی آجادی تچکی رہ رہ تندرہ جہادی جی نے کیا تھا کانگریس نزیقہ بھائی کا ماہول بھائی کا ماہول آپ نے پیدا کیا تھا آپ جنٹا کو نہیں چھل سکتے ہیں اور جنٹا اس بات کو سمجھ چکی ہے اگر آپ نے ایک چناو میں کیا زائد طور پر حریانہ کی پریشت بھومی حریانہ کا جگرافیکل کنڈیشن مہاراستہ کا بلکل ڈیفرینٹ ہے ایشیوز بھی الگ الگ وہاں پر ہیں بہت سا ایکشیں ملتے بھی ہیں کیا یہ چناو کچھ نئے ٹرینڈ سیٹ کرے گا آپ کو لگتا ہے حریانہ میں جیسے آئینلڈی پوری طور پر لگ بگ لگ بگ ٹوٹ چکی ہے جے جے پی وہاں پر چناوی میدان میں ہے سوراج پارٹی الگ سے ہے کانگریس پارٹی کیا کانگریس ورسس بی جے پی ہریانہ میں ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بھائی ایک چیز آپ مان لیجے چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ساری راجنیت کیا ادھے تو کانگریس سے ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا ادھارت دیکھیں جتنی بھی ریجنل پارٹیاں بنی ہیں وہ کیسے بنی ہیں پہلے تو کانگریس کا راج ہوتا تھا کانگریس سے ہی نیتا ٹوٹ کے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوتے گئے کانگریس کمجور ہوتی گئی اور ریجنل پارٹیاں آ گئیں اب کیا ہوا ہے دیکھیں ہوا یہ آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا اس کو بپکش میں کس کے پاس ہے میں کانگریس کو مانتا ہوں گولڈن آپورچنٹی ہے اس کے پیچھے ریجن ہے کانگریس کی سب سے بڑی دشمن جو تھی ابھی پچھلے پندرہ بیچ سال کے چناؤں میں وہ ریجنل پارٹیاں تھی ریجنل پارٹیوں کا کام تو بی جے پی نے سماپت کر دیا یعنی کانگریس کے آدھے دشمن بی جے پی نے ہٹا دیئے اب یہ کانگریس کے اوپر نربار ہے کانگریس کو بھی تو سماپت کر دیا ٹوٹ ٹوٹ کر کے بی جے پی یہ دوسری پارٹی بلگ چلیں گے کانگریس کا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کچھ ہو یا نہ ہو جلا آستر پہ ان کے کاریالے وغیرہ ان کا سنگٹھن کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ابھی ہے اس میں جان پھوکنے کی ضرورت ہے اگر کانگریس کر سکتی ہے تو کرے اب کہیں نہ کہیں کانگریس کے پاس یہ ایک option ہے کہ پورے دشمنے کیول دو پارٹیوں کا جیسے پہلے ہوتا تھا دو پارٹیاں ہوتی تھی وہی چیز ہو جائے کہ بپکش میں یا پکش میں کانگریس یا بی جے پی یہ کانگریس کے پاس golden opportunity ہے اگر transform کر سکتی ہے آپ کا جو سوال ہے میں یہ بولتا ہوں میں نے پہلے ہی بولا میں ویٹ کر رہا ہوں election کے result کا اور election کے result میں اگر بی جے پی وغیرہ جیت گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بپکش کے لیے message یہ ہے کہ پچھلے چھ سالوں تک آپ نے جتنے ہتھکنڈے اپنا ہے جو رڑنی تھی رہی اس کو چھوڑ دیجئے اب آپ کو نئے طریقے سے کم سکم اب تو آپ مطلب جو ہے transform کرنا شروع کریے اور دیکھیں جو dent کس کو لگتا ہے میں بولتا ہوں اگر بی جے پی کا ایک پرسنٹ بھی ووٹ شیئر کم ہو جائے گا بھلے ہی ہم لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے ان کے آفیس میں جائیے گا وہاں پہ لوگوں کی بھرکوٹیاں تن جائیں گی کہ یہ ایک پرسنٹ کم کیوں ہوا بی جے پی کا ایک پرسنٹ ووٹ شیئر کم ہونے کا مطلب ہے بی جے پی کو بہت بڑا ڈینٹ لگے گا اور بی جے پی سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ ہمارے مدے بھی یا ہمارا جو بائنڈنگ جو فورسز تھے جو اٹریکشن کے لیے جو چیز ہم کرتے تھے وہ بھی کہیں کہیں کم ہو رہا ہے تو سبق تو دونوں کو ملے گا اور اسی دو میں ہر جیت پہ نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جیت کا دونوں پارٹیوں پہ پکش اور بپکش پہ اس کے بعد ان کی نیتیوں میں کیا چینجز آئیں گے یہ افزرب کرنے والی بات ہے اور ایسے میں انرود جب نارے تو رہے ہریانہ میں پچھتر پار کا مگر جنتہ کا مزاج وہ ایسا لگا آپ کو کہ پچھلی بار کے مقابلے سیتالیس سیٹوں سے اس بار کہاں تک پہنچائے گے جنتہ اور کیا وہ ایج ملا ہے آپ کو جس کے منعات پر آپ پچھتر پار کیوں پار کیوں میں لگائے بیٹھے ہیں دیکھیں پانچ سال خٹر جی کی سرکار چلی اور جنتہ نے لگ بگ چھ سال ساڑھے پانچ سال سے مودی جی کی نیشنل گورنمنٹ دیکھی انہوں نے بلکل ساپ روپ سے دیکھا ایک گوڈ گورننس ٹرانسپیرنٹ گورننس اس کے بار چاہے وہاں پہ گورنمنٹ نوکریوں میں دھادلیاں بند ہونا چاہے وہاں پہ جو کانٹریکٹ تھے آن لائن ہونا ان کا پریکیورمنٹ کئی ایسی چیزیں جو بنیادی بدلاؤ کی ضرورتیں تھیں جو بدلاؤ کیا گیا وہاں پہ کئی بار ایسے ہوا کرتے پچھلی سرکاروں میں تھے کسی خاص سمدہ کسی خاص جات دھرم کے لوگوں کو یہ یوجنائے کو لاب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بند کیا جو لوگ کابل ہیں یوگ ہیں ان کو لاب ملے گا چاہے وہ کسی جاتی دھرم سمردہ کسی سے نوک کرتے ہیں ان کو وہ لاب ملے گا ملے گا ہم نے اس کو اس بیبھیت کو ہم لوگوں نے مٹا دیا تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے دو ہزار چودہ کے اندر یہ گورنمنٹ اس کے بعد ایدھر یہ گورنمنٹ اس کا تو کمبینیشن دیکھتے ہوئے ہم لوگ اور ہمارا جو اپنا خود کا محنت ہے ہم لوگوں نے اپنی باتوں کو جنتہ تک بہت اچھے بہت خوبی دھنگ سے پہنچایا وہاں تک اس آدھار پہ ہم لوگ بلکل ایک دم سے دھرن سنکلپ ہیں کہ ہمارے پاس میں پچھلی بار سے بہت زیادہ سیٹے آئیں گی اور ایسے میں ڈاکٹر آنائی مکھا جی کچھ تو وجہ ہوگی من کے اندر کی یہ چیز اس بار اس چناؤں میں ٹھیک ہے دوہزار چودہ کا لوگ سبا چناؤں گیا اس کے بعد میں کئی سارے راج نکلتے چلے گئے کانگرس پارٹی کے ہاتھ سے اور دوہزار انیس کی لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے تین راج آپ کے ہاتھ پہ بے شیک ہے مگر وہاں بی جے پی بری طریقے سے ہاری نہیں بلکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دو راجیوں میں مدپردیش اور راجستان میں تو برابر برابر کیا سپاس رہی رہی ہے اس بار کچھ ایسا ہے کہ یہ وہ چیز رہی جس کے بنیاد پر ہمارے ساتھ میں جنتہ آ جائے گی دیکھیں بلکل آپ ریزلٹ آنے دیجئے اور دیکھیں کہ جنتہ کا جو ہوگا فیصلہ وہ آپ کو خود ہی دیکھے گا اور میں تو چھتروں میں گئی ہوں بہت سارے اس بار چناؤوی میں ویسے بھی میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہوں تو میرا یہ دی راجنیتی سے پرے دیکھیں تو آج کی جنتہ جو ہے یہ اس سرکار سے ترست ہو چکی ہے یہ میں کوئی راجنیتی کیا جو کانگریس پارٹی کے بینر سے نہیں یہ ایک میں ایک ساماجی ایک مہلا ہونے کے ناتے میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی جنتہ ہے وہ اس موجودہ سرکار سے ترست ہے ایک بھے کا ماحول ہے لوگوں میں ایک جو اسرکشہ کی بھاونہ ہے چاہے وہ مہلا آئے ہوں یا کوئی آج کا جو یوہ ہے وہ بلکل ہی ان کے پاس کوئی دشا نہیں ہے بی ٹیک کیے انجینیئرنگ کیے ہوئے لڑکے جو ہیں آج روز گا جس طریقے سے انہوں نے مندی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے سرکاری شمپتیوں کا نیجی کرن کر رہے بی ایس ایل کو دیکھئے کہ کنگالی کھا 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 دو کیا بات کر ہم دیکھے کانگری میں جا کے پی 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 بی 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 روز ریلوے کی شمپتیوں کا نیزی کرن کر رہے لال کھلا کو بی شروع کر دی ستر سال کی بات کر تی ستر سال میں کر دس ہز ہز س ہز ہز جو راج ببر جی نے بولا کہ پانچ روپے میں خانہ ماہیم جاگے ماہیم کی درگاہ جاگے ملتے ہیں یہ راج ببر جی بولتے تھے لوگ پریشان ہیں یوہ پریشان پریشان آپ کا پتاس سال کا یوہ کیول پریشان ہے راہول گانڈی چھیک ہے میں ایک مشنہ جی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس چناؤں اور اس چناؤں کے نتیجوں کے بعد میں مجلس میں بھائی الیکشن کے اور اس کے بھی چوبیس تاریخ کو استثیر صاف ہو جائے گی کیا آگے آنے والے جو ویدھان سبا کے راجوں کے جو چناؤں ہیں اس کے نتیجے اس پر کچھ اثر ڈالیں گے جبر جست دیکھئے اس کا ریزن ہے ہر ایک الیکشن جو ہوتا ہے چاہے وہ دو سال ڈائی سال پہ ہی ہو جائے چاہے پانچ سال پہ ہو ایک دوسرے سے لنک رہتا ہے اور جس حساب سے چیزیں جو کمیٹمنٹ پارٹیاں کرتی ہیں وہ ان کا ڈیلیور ہوتا ہے تو جو پبلک ہے پلس میڈیا ہے اکبار ہے جتنے انٹیلیکشوال ہیں وہ observe کرتے رہتے ہیں آپ ایکزامپل دیکھ لیجئے چھتیس گڑ میں دس پندرہ سال سے ان کی سرکار تھی اگر چینج ہو گیا چھتیس گڑ کی جنیون ون تھی وہاں انٹی انکمبینسی وغیرہ بہت فیکٹر تھے راجستان وغیرہ دیکھ لیجئے اگر جنتہ نے چینج کیا چینج کرنے کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا وہ observe ہو ہو رہا ہے پانچ سال چار سال دس سال جب بھی observe ہوتا ہے ڈیلیور نہیں ہوتا ہے یا جنتہ کا جب چینج کرنے کا موڈ ہوتا ہے اسی لئے میں بولتا ہوں ہر election دوسرے election سے connected رہتا ہے اور اثر پڑتا ہے کیونکہ آج جو آپ کا manifesto ہے وہ کل ایزنڈا ہوگا اگر آپ اپنے ایزنڈے کو implement کرنے میں ڈیلیور کرنے میں فیل ہوئے تو اگلا election اسی کے result پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے چلی اور اسی نوٹ کے ساتھ میں آج کی اس وقت کی فیلال اس چرچہ کو ورام لگاتے ہیں صبح لگاتار آپ لوگ چھے بجے سے آرنائی ٹی وی پر مہا کبریج اور ہمارے پانلسٹ کی رائے سے آپ لوگ افغط ہوتے جارے ہیں اب جبکہ جنتہ نے اپنا فاصلہ سنا دیا ہے اب امیدواروں کی قسمت اے ویم میں قید ہو چکی ہے مگر چوبیس تاریخ کو کیا فاصلہ جنتہ کے دورہ جو دیا گیا ہے وہ اس کی پیٹی کھلے گی اور آپ تک وہ پہنچے گا مگر آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ آنروت سنگھ جی آنا میکا جی اکی مشرا جی اور سمیر جی ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر پہلے جڑے ہوئے تھے